یہاں کریے دوستو اس سیویل اسپتال میں کیا ہوا تھا یہ اسپتال انسان کو جندگی دیتا ہے اور اکسسوں نے میں جب یہاں مکہ منتری تھا اسی سیویل اسپتال میں بم دھما کے کیے تھے اور نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار بیا تھا یاد ہے کہ نہیں ہے سیما کے اسپانر سے آتنگ ہوتا تھا کیا اس سمئے دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا دائی تو نہیں تھا کہ حساب چکتا کرے بھائیو بہنوئے ایسے ایسے چیزیں میرے دل میں پڑی ہوئی ہیں اور میں نے اس دن بھی کہا تھا پلواما کے بعد میں نے پبلک بھی کہا تھا کہ جو آگ دیشواسیوں کے دل میں ہے وہ آگ میرے دل میں بھی ہے اگر اس سمئے سرکار میں دم ہوتا تو احمد آباد کی سیویل اسپتال میں نردوشوں کی جان لینے والوں کو وہاں جا کر کے بھی حساب چکتا کر دیتے بھائیو ممبئی میں آپ مجھے بتائیں کون پارٹی ہے جو کام کر سکتی ہے امانداری سے بتائیے کون کر سکتا ہے ہم ایک طرف گلت کرنے والوں کو سجا دے رہے ہیں تو وہیں امانداری سے کام کرنے والوں کا سمبان بھی کر رہے ہیں اور بھائیو بہنو میں آج احمد آباد کے دھرتی پر آیا ہوں اور سیویل اسپتال میں آیا ہوں تو وہ درشن میں بھول نہیں سکتا ہوں اور اس نے بھی آپ کو کہنا چاہوں گا ساتھوے پانتال میں ہوں گے ان کو بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اور دیش کا دربان کے دیکھئے کچھ لوگوں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے بھارت کے نیتاؤں جو بیان بھائی جی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیٹ پر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہیں ایسے نیتا ایسی باتیں کرتے ہو جو پاکستان کے ٹی بی پر دکھا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پر چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ دیش ہیت کا کام ہے کیا آپ ایسی بات بولوگے جسے پاکستان تالیا بجائے ارے دیش کی جینہ سینہ نے پناکرم کیا ہے دیش کی جینہ نے ہمبرد دکھائی ہے اور میں دوستو انتجار لمبا نہیں کر سکتا چون چون کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے کب تک میرے دوست لوگوں کو مار دے دیں گے آپ دوستو بتائیے مجھو آپ کو ہمارے دیش کی سینہ پر بھروسہ ہے ان کی باتوں پر بھروسہ ہے وہ جو کہتے ہیں اس پر آپ بسواس کرتے ہیں سینہ جو کہے اس پر مجھے بسواس کرنا چاہیے سینہ جو کہے اس کو مجھے ماننا چاہیے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو سینہ کی بات بھی پسند نہیں تھی ارے موڈی کی بات مت مانو بھائی میں نہیں کہتا ہوں میری بات مانو کم سے کم سینہ پر تو ابھی سواس مت کرو ان کے پناکرم پر تو داگ مت لگا وہ جان کی بانجی لگا کر کے کھیلتا ہے وہ دیش کے لیے مر مٹے کے لیے نکلتا ہے اور سفل ہو کر کے آتا ہے تو آپ کی نند ہونا وہ جا رہی ہے اور مان لیجے یہ ہمارے سینہ کے لوگ گئے تھے اور مان لیجے وہاں کچھ ہماری یوجنا کے حساب سے نہ ہوا ہوتا اور کچھ اُلٹا ہو گیا ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے کیا کرتے مجھے بتائیے کس کا اصطفہ مانگتے ہیں کس کا اصطفہ مانگتے ہیں کیوں بھائی مان لب راجی تھی آپ کر رہے ہو اب سفل ہوئے رہے تو چلنا رہے ہیں کہ موڈی نے تو آرمی کا نامی نہیں دینا چاہیے جائے جوان جائے کسان بھی نہیں بولنا چاہیے کیا دیش کس ہے نہ کہ جوانوں کا گورو کرنا چاہے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب یہ کہتے ہیں یہ تو چناو والا کھیل ہے جب سرجیکل سٹائیک ہم نے پہلی بار کی تب کہا چناو تھا بھائی یہ ہمارا سی دانت ہے ہم گھر میں گس کے ماریں گے کوئی دیش ایسی آسہ ہائے عوستہ میں نہیں رہ سکتا ہے چالیس سال سے آتنگباد ہندوستان کے سینوں میں گولیات آگ رہا ہے جی بھارت ماں کی سینے میں گولیات آگی جا رہی ہے ممدرہ کے کیے جا رہے ہیں نردوسوں کو مارا جا رہا ہے لیکن بوٹ بینک کی راج ریتی میں ڈوبے ہوئے لوگ قدم ہو اٹھانے سے ڈوبتے ہیں مجھے ستہ کی کرسی کی پروان ہی ہے مجھے چنتہ میرے دیش کی ہے مجھے چنتہ میرے دیش کی ہے میرے دیش کے لوگوں کی سرکشہ کی ہے اور اس لئے مہربانی کر کے ایسے مسلوں پر راج لیتی مت کرو ارے موڈی کہتا ہے کہ میں نے اتنے گھر بنائے اس پر بھی بات کرنا ہے موڈی جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ کرونا بھی بات نہیں کر رہے ہیں سینہ کو لے کر کے کرتے ہیں بھی بات میں کہتا ہوں میٹرو لیل نہ آیا آپ کو کہنا ہوگا کہ چلو نہیں لائے موڈی جھوٹ بول رہا ہے کرو بھی بات کون منا کرتا ہے بھئی میں کہتا ہوں میڈی سٹی بنایا آپ بولو موڈی جھوٹ بول رہا ہے میڈی سٹی نہیں بنایا بولو نا کون بنا کرتا ہے تمہیں موڈی کو گالی دینے کے لیے کوئی کم جگہ ہے کیا پورا میدان کھالی پڑھائے اور موڈی کو کوئی اطراد نہیں ہے سینہ کو کیوں گالی دیتے ہو دیش کے بیر جمانوں کو کیوں بتنام کرتے ہو ان کا منوبر کیوں توڑتے ہو اور اس لئے بھائیو میں نے پرانرم کہا تھا میں کسی دردی پنایا ہوں جہاں میں نے وہ دل لوگوں کو لاشے دیکھی ہیں گھائر ہوئے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کھن سے لطپ نرسوں کو دیکھا ہے اس لئے میں نے کہا تھا میں یہاں آیا ہوں کھل کر کے بولوں گا دوستو جس پرکار سے ہم دیش کی سرکشاں کے لئے پرتبت دائیں اور یہ لڑائی ہمارے چھیڑی ہے جی یہاں مان کے چلیے ہم دیش حص میں جو بھی آوشتہ ہوگا اس کو کرنا ہماری پراتھ مکتا رہے گی میں دیش کو بشواد دلانا چاہتا ہوں ہمارے چاہتا ہوں ubsphemHerz بیشک غیری ہمارے چاہے موسیقی